موسیقی میرے ساتھ بارسلونا میں تدفین کمیٹی کے سربراہ جناب چودری نویز صاحب ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں کہ یہ کیا معاملہ تھا اور کس طرح سے ہوا جی نویز صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا صاحب جس دنوں میں یہ تدفین ہوئی ہے ان دنوں میں لاات ہی کوچھ ایسے تھے جس کی وجہ سے شاید یہ جنادہ نہیں ہو سکا رہی بعد غسل کی اور کفن کی کیونکہ میں نے اس کیس کو ڈیل نہیں کیا ہمارے بھائی ہیں اکبال صاحب انہوں نے کیا کہ کیسے ان کے معاملات تھے تنہ طریق کے ساتھ کس وجہ سے نہیں ہو سکا میں نے تو الحمدللہ کروائے ہیں لیکن جنازے کا جو تھا ایشو بار بار باتیں چاہ رہی تھی الحمدللہ یہ ہم پہ کرز بھی تھا اور ہم پہ فرض بھی تھا تو آج بلکہ ایک نہیں بلکہ دو ہونے لگے تھے کہ ہم اپنے تمام دوست بھائی اپنی ذمہ داری سمجھے کہ ہم نے وہ اپنا فرض دا کیا یہ بھی پتا چلا تھا کہ جو ان کی تدفین ہوئی ہے اس میں ان کے ورثہ کی مرضی شامل تھی کیونکہ اس وقت جب کوویڈ نائنٹین کا عروج کا معاملہ تھا تو جنازوں کا یا اس طرح کا معاملہ کا احتمام نہیں ہو رہا تھا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ان کے ورثہ کی مرضی اس میں شامل تھی یا نہیں تھی جی مجھے یہ چیز کا نہیں علم میں نے غلط بیانی کرنی ہے کیونکہ مجھے تو یہ تقریباً ایک ہفتے پہلے پتا چلایا محمد انور نامی بندے کا بھی مجھے اس سے پہلے بالکل نہیں پتا تھا اگر مجھے پتا ہوتا میرے پاس انفرمیشن آتی تو میں ضرور کچھ نہ کچھ ملومات لیتا یا اس کا کوئی حل کرتے یا یہ جو ابھی شروع غل ہے فیس بک پہ اس کو کنٹرول کرتے اس کو رکتے آج یہاں پہ آنے کا بھی یہی مقصد تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ بھی آ رہے ہیں میں تو آر ریٹی میرا سوا تین بجے کا پروگرام تھا جنازے کا میں باجمات نماز پڑھی ہے اور وہاں سے لامہ صاحب کو لے کے آئے ہوں اکبال صاحب کو تقریباً ڈیڑھو بجے فون کیا تھا شاید مصروفیات کی وجہ سے نہیں تاکہ تلا ہو جائے مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام ہے ہم انسان ہیں غلطی کسے سے بھی ہو سکتی ہے بعض دفعہ ہم غلطی ہوتی نہیں اس کو غلطی بنا دیتے ہیں لیکن اس کو جنازے کا اعلان جو ہے فیس بک پہ آپ نے مشتہر کیا جی نہیں میں نے نہیں کیا پرویس صاحب کے ساتھ موجود ہیں کہ جو انور صاحب کے گاؤں سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور ان کے قسم کے دیرینہ دوست ہیں تو پرویس صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ انور صاحب کب سے بیمار تھے انور صاحب کو تقریباً پونے دو سال ہو گئے بڑی سخت ان کی بیماری تھی ان کے لویاقین کی وجہ سے یہ ادائی تھی کہ لوگوں کو بتانا نہیں تو پونے دو سال وہ اسپال میں رہے ہیں اسے ڈڑتے رہے ہیں جب وقت آگے اللہ تعالی نے بلا لیا ان کو تو کوئی اس کی مسئلس ہی میں تھا یا اس کا بھائی جاتا تھا اس کے علاوہ کوئی آدمی اس کی اجادت کے لیے اسپال نہیں گیا لیکن بعد میں یہ بڑا مسئلہ بنا بعض لوگوں نے اس مسئلے کو اٹھایا کیا وہ لوگ انہوں نے جا کے ان کے ورسہ سے کوئی رابطہ کیا تھا کسی نے جو میرے پاس لائے ٹیسٹ خبر ہے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ایشو بنائے ہیں وہ اقبال صاحب کو بتایا مجھے بتایا میں مسلسل شروع سے اقبال صاحب کے ساتھ رابطے میں تھا جس دن ان کی وفات ہوئی ہے اللہ تعالی ان کو جن نصیب کرے ان کے لوگ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کوئی آدمی باہر نہیں نکل سکتا تھا تو یہ جتنا کام کی ہے اقبال صاحب نے کی ہے یہ پتا چلا ہے کہ ان کی جو تدفین ہوئی ہے وہ ان کے ورسہ کی اجازت سے ہوئی تھی آپ کی یہ علم ہے جی مجھے سب پتا ہے ان کے بائی صاحب ہیں ان کا نام ہے اسگر صاحب حرف پٹی صاحب وہ یوکے میں کرونے کی وجہ سے وہ نہیں آسکے ان کی بڑی سسٹر ہیں وہ ڈنمارک میں وہ بھی کرونے کی وجہ سے نہیں آسکی اور دوسری قیامت ان پہ یہ گزری کہ ان کا جوان بیٹا نیئر ٹھرٹی ٹھوٹی ایئر کا ہوگا کم ہوئی تو اس کی ڈیتھ ہو گی تو وہ کب ہوئی بس اسی دوران تقریباً ڈنمارک میں ہوئی تقریباً مارچ میں تو فلائٹیں بند تھی اسگر صاحب سے اجازت لی یہ عوام ختم ہو جائے نا اسگر صاحب جو انور صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں اور انور صاحب کی جو بڑی بین ہے جو ڈنمارک میں ہیں ان سے انہوں نے اجازت لی انور صاحب کی میسیز نے صاحب یہ چونکہ انور صاحب طویل عرصے سے حلیل تھے اس کا مطلب کہ ان کی ڈیتھ جو ہے وہ کرونا سے نہیں ہوئی نہیں نہیں یہ غلط ہے یہ جو کسی نیشیو بنایا ہے نا نہیں ان کی ڈیتھ کرونا سے نہیں ہوئی ہے نہیں نہیں ان کی بیماری کا میں نام نہیں لینا چاہتا خلافی عدو ہے وہ بڑے سخت بیمار تھے بارسلونہ کی سیاسی سماجی اور مذہبی حوالے سے بہت برنام جناب محمد اقبال چودری صاحب موجود ہے تو اقبال چودری صاحب بھی اس پورے معاملے کو جو دیکھتے رہے ہیں تو ان سے بھی ہم حقائق معلوم کرتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا تھا اقبال صاحب محمد انور صاحب سے جو یہ ان کی تدفین ہوئی اور ان کی جو ڈیتھ ہوئی اس کے معاملات میں آپ کو پوری معلومات ہے مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ کا ان کے لوائکین سے بھی رابطہ ہے اصل صورت حال کیا تھا سرزارہ اس کے بارے میں تو آگا کری بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جب ان کی تدفین ہوئی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی رات کا وقت تھا تو مجھے مطرم پرویس صاحب جو پہلے آپ کے ساتھ تھے انہوں نے فون کیا اس طرح ان کی فیملی کی طرح سے آپ کو کال آئے گی ہم جاننے والے ہیں پہلے بھی نزدیک ہیں لوگ تو انہوں نے کہا جی بندہ اس طرح فوت ہو گئے ہیں تو وہ خاتون اپنے گھر میں تھی بندہ ریڈنسی میں تھا عرصہ ڈیڑھ دو سال سے علیل تھا تو انہوں نے جب فون کیا انہوں نے کہا کہ اب ان کی جو ہے نا آگے کی جو رسومات ہیں تدفین ہے کس طرح کرنا ہے اب ظاہر ہے کہ فوراں ہی یہ انیس کو پی آئی کی لاس فلائٹ گئی ہے اور یہ بائیس اور تیس کا جو ہے نا معاملہ ہے چوبیس کا چوبیس کا یہ معاملہ ہے جب ان کے پاس آر ایڈی ایک سوشل آسسٹنٹ موجود تھی ایجنطہ من کی طرف سے جو ان کی بیمواری کے دوران کلی مدد معاونت ان کی میشتر کی کرتی رہی ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کی انشورنس ہے یا نہیں ہے انہوں نے کہا جی اس کی انشورنس ہے میں نے کہا جی آپ کا اس کے بعد کیا ارادہ ہے اگر اس کو پاکستان بیجنا ہے تو یہ دو ویک بھی لگ سکتے ہیں چار بھی لگ سکتے ہیں دو مہینے بھی لگ سکتے ہیں کوئی پتہ نہیں فلائٹ کب چلے گی اور اگر یہاں تا دفین کرنی ہے تو آپ کی مرضی ہے مسلمانوں کو قبرستان ہے وہ تیس سال کے لیے لیز پر قبر ملتی ہے اور اس کے تقریباً چھے آزار کموں بیش پیسے جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہم پوچھ لیتے ہیں انہوں نے اس کے بائی سے پوچھا اس کی بین سے پوچھا بچا ان کا کوئی نہیں ہے جو کوئی پوچھتے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ہم اس کو مزید عذاب تکلیف نہیں دینا چاہتے کہ وہ قبر اس کی مجد جو ہے وہ پڑھی رہے تدفین کے انتظار میں مہینہ دو مینے ڈی فریزر میں تو بہتر ہے کہ آپ اس کی تدفین کاریانج کر دیں جب تدفین کاریانج جو انہیں لگا تو جو فوندراریا ہے آلتی ماؤن کے ساتھ رابطہ ہوا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ قبرستان ہے مسلمانوں کا وہاں پر اس کے لیے جگہ مل جائے گی اس کے لیندن کے سارے معاملات انہوں نے ٹھیک کیے جب میں نے کہا کہ میں نے کس وقت آنا ہے اور کس وقت جا کے وہاں پر دس خط کرنے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں کل سے نیا ریگلمنٹ تو آگئی ہے نیا اورڈینانس آگیا کہ کوئی بندہ اپنے گارس سے ہی کام کریں گے ہمارا سٹاف بھی ہمارا سٹاف بھی کوئی نہیں موجود اور کوئی بندہ کسی کو کوئی تیاری نہیں کر سکتا نہ گھسل نہ جنازہ نہ تقدفیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں نے کہا کہ ہمیں اس سے پہلے تراغونہ میں ایک کیس آیا تھا اس بندے کے اندر کوئی ایسا وارث تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس کو کوئی فیملی ممبر گھسل نہ دے تنازہ ہوا تو فیملی ممبر نے کہا جی کہ ہم نے گھسل دینا ہے اور ہم لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ہم خود ذمہ دار ہیں اگر ہمیں سے کوئی موار ہوگا تو ہم ان پر کیس نہیں کریں گے ہم نے ان سے کہا کہ آپ جو اس کے پروٹیکٹیو گیرز ہیں وہ دے دیں انہوں نے کہا جی پروٹیکٹیو گیر نہیں دیے جا سکتے ہیں ہمارے پاس مقصود سی لوگ ہیں ان کے لئے یہ ہے اس لئے آپ جو ہے وہ نہ کریں فیملی نے ذمہ داری لی فیملی نے ذمہ داری لے کہ اس کا جو ہے نا وہاں پر یہاں پہ میں یہ پوچھ لیں میں وہی اسی ذمہ میں سوال پوچھتا کیونکہ یہ تاثر یہ دیا جاتا رہا ہے پورے رمضان میں بھی اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ یعنی کہ یہ کوئی لا وارس کی حیثیت میں ان کو دفنا دیا گیا آپ کی اب باتوں سے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے برسہ جو ہے وہ مسلسل رابطے میں تھے اور ان کے برسہ کی اجازت سوال ان کی مرضی کے بغیر میں کون ہوتا ہوں کوئی فیصلہ کرنے والا انہیں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم انتظار نہیں کرواتے ہم ان کو پاکستان نہیں بیجنا چاہتے کیونکہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا یہاں پہ تدفین ہو سکتی ہے تو کار دیں جب ان کے ساتھ غسل اور جنادے کے لیے ٹائم مانگا کیونکہ جمعہ والے دن کا ان کا جو ہوتا ہے ہوا تھا کہ جمعہ والے دن دو بجے کے بعد ان کی تدفین ہوگی تو انہوں نے کہا جی ٹائم کس چیز کا میں نے کہا بھی ہم نے گھسل دینے انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا میں نے کہا کہ کوویڈ نہیں ہے انہوں نے کہا جی کوویڈ ہو یا نہ ہو کوئی بندہ بھی انسلسلسل فنرادیا میں نہیں آ سکتا میں نے کہا اچھا اچھا کریں کہ آپ اس کو ڈبے کے اندر باندھ کر دیں ہم اس کو ڈبے کے اوپر سے تجمم کرا دیں گے جس طرح کئی کیسز میں ہوتا ہے جو شریعت کازہ ہے انہوں نے کہا ایم پوسی والے آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے کوئی بندہ وہاں پہ نہیں آ سکتا میں نے کہا پھر ایسا کریں آپ دو میٹر دور اس کا بکس لاکر آکھ دیں اوپر ہم اس کا جناہ پڑھ لیں گے داس میٹر دور آکھ دیں لیکن جناہوں تو ہم نے پڑھ لیں انہوں نے کہا آپ ہماری بات سمجھتے نہیں جس قیفیت میں اس وقت پوری قوم موجود ہے جس طرح لوگوں کے نمبرز بڑھ رہے ہیں اموات کے جس طرح یہ وائرس پھیل رہا ہے پابندی ہے کوئی بندہ کسی جگہ پہ نہیں جا سکتا اور اس کی مثال موجود ہے بارسلونا اور میڈن میں کم از کم پچیس ہزار لوگ مرے ہیں پورے چالیس ہزار میں سے کسی بندے کی بھی کوئی غریب ہو کوئی فقیر ہو جن کے ورسان ہے یا انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اجلا دینے وہ اسی بیگ میں جس بیگ میں بندہ اسپیتال سے آیا تھا اسی بیگ میں جال گیا ہے اور جن کی تدفین ہونی تھی وہ جس بیگ میں اسپیتال سے آیا ہے اسی بیگ میں انہوں نے بکس میں ڈالیا ہے اور اس کی تدفین کر دیئے آرلہ کے یہاں پر بندوں کو وہ اچھے طریقے سے میک اپ کیا جاتا ہے سوٹ پینے جاتے ہیں اچھے کپڑے پینے جاتے ہیں ان کا دیدار کرا جاتا ہے فیملی کو سارا سارا دن یہ ساری چیزیں ہیں ان لوگوں کی انشورنس میں شامل ہوتی ہیں لیکن کسی بھی بندے کو یہ موقع نہیں نصیب ہوا اب جا کے پچیس مئی کے بعد انہوں نے کہا جی جس بندے نے کوئی تازیتی ریفرنس کرنا ہے ان کی یاد میں کوئی پرورام کرنا ہے تو پندرہ لوگ میکسیمام جو ہے وہ آگے کر سکتے ہیں اس وقت تک جب تک یہ فیس ون ہے جب فیس ٹو ہوگا تین چار آئے گا یہ نارمالیٹی آ جائے گی اس وقت یہ صاحب پابنیاں اٹھ جائیں گی اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو اس کے پاس یہ امکان بھی موجود ہو میں خود نہ اگر آ سکتا ہوتا تو میں کسی سے ریکویسٹ کر لیتا جی بھائی آپ چڑھے دیں گسل پر ہمارے پاس پوری ٹیم موجود ہے اگر منحاجر قرآن سپین نان پاکستانی خواتینوں حضرات کے لیے اپنی خواتین کو گھر سے بیج کے ان کے گسل کروا لیتے ہیں ان کے جنادہ کروا لیتے ہیں تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ ایک پاکستانی بندے کا گسل یا جنادہ نہ کروایا جاتا لیکن کیونکہ یہ ایک وباہ کی قیفیت ہے اس میں فتوہ بھی آیا تھا کیا سے سب لوگ شہید ہیں جو اس بیماری سے مریں گے اور جو اس دوران اس بیماری سے نہیں بھی مرے ان کو انہوں نے اسی میں کنسیڈر کیا ہے یعنی یہ ساری بیسی لاحصہ ان کی انشورنس تھی انور صاحب کی وہ آپ کی کمیٹی سے بیوے اوے آ میں تھی ان کی انشورنس بیوے آ بینک میں تھی جو ان سے مجھے پتہ چلا اور بیوے اوے آ نے آنا دیا ہے دس ہزار دیا ہے پانچ ہزار دیا ہے یہ ہمیں ہمارا تو اس سے سرکوائی نہیں ہم تو تب پوچھتے اگر اس کی انشورنس نہ ہوتی کہ پیسے کہاں سے آنے ہیں کیونکہ یہ تاثر بھی دیا گیا تھا کہ وہ آپ کی کمیٹی سے نہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ منحاج القرآن کی جو تدفین کمیٹی ہے جو لوگ اس کے ممبر نہیں ہیں پاکستانی بھی نہیں ہیں اگر ہم ان کے لیے چندہ اکٹھا کر کے آپ سے دوسرے دوستوں سے اپنی جیب سے دے کے ان کے لیے قبر لے سکتے ہیں تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک بندہ پاکستانی ہو ہمارے نزدیک کا ہو جاننے والا ہو اس کا بھائی ہمارے ساتھ معاون ہیں تو کس طرح ممکن تھا کہ ہم اس کو جو ہے نا اور پھر یہ چھے ہزار کی قبر فریل مل گئی ہے پھر تو وہ کسی اور قبر سمائن دفن کر دیتے ہیں جہاں پر فریل دفن کرتے ہیں جہاں پر پانچ دار آٹھ سو یا پانچ دار نو سو یا چھے ہزار یورو لگتا ہے تو ان کے پاس تھے ان کی انشورنس تھی اس نے پیمنٹ کیے تو یہاں پر اندار دفن ہوئے نا اور کوئی گم نام بھی نہیں ہے اس کے قبر کے اوپر کتبہ اس کا لگا ہوا ہے اس کی ڈیٹا برت لکھی ہوئی ہے اس کی ڈیٹا وفات لکھی ہوئی ہے یعنی ایسا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ یہ خب سے باطن ہے اس فیملی کی دل ازاری کا باعث بنایا گیا میرا چیلنج ہے جس نے میرے ساتھ مقابلہ کرنے مرد کا بچہ بان کے سامنے آئے اچھے طریقے سے اصولوں پر سیاست کرے مقابلہ کرے میں تیار ہوں انشاءاللہ وہ ان کو ڈبل ہو کے لوٹے گا میں بھی یہی ہوں وہ بھی یہی ہے کمیونٹی بھی یہی ہے میں تو ان کے لئے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے بجائے وہ اتنے دن اتنے مہینے اس کے لئے کچھ پڑھ کے احسال کرتے اس مرہوم کی بخشش ہوتی مغفرت ہوتی اسے تقویہ سکون ملتا بجائے اس کے کہ خام خواہ جو ہے نا ایک ایسا طوفان باتمیزی برپا کیا گیا ہے جس کو فیملی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی ان کی دل ازاری کی گئی ہے وہ فیملی کے اوپر کیا گزری ہوگی جب وہ بندہ بیمار رہا ہے تو آپ نے سن لی ہے کسی نے اجازت نہیں کی جب وہ فوت ہو گیا تو کوئی نہیں آیا اور اب جب اس کی تدفین ہو چکی ہے اور جو کچھ ممکن تھا اگر ہمیں اجازت ملتی ہم یقیناً دو لوگ آتے دس آتے بیس آتے اس کو گسل بھی دیتے اس کا جنادہ بھی پڑھاتے جس طرح نائنٹی سیون سے جب سے ہم نہائی تدفین کمیٹی بنی ہیں لوگوں کا کرتے آ رہے ہیں اور ہمیں کسی پر کوئی حسان نہیں یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہے صرف اللہ کے لیے بہت شکریہ صلی اللہ تعالی آپ کو جزا دے جی ناظرین محترم آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بارسلونہ کے اندر ایک نان ایشو کو ایشو بنا کر پیش کیا گیا اور کس طرح سے جو ہے وہ میت کے اوپر سیاست بازی کرنے کی کوشش کی گئی جبکہ اب حقیقت یہ کھل کر سامنے آئی ہے کہ ان کے ورسہ نے باقاعدہ طور پر اس کی اجازت دی تھی اور ان کی اجازت سے یہ تدفین ہوئی نہ یہ لاش لا وارس تھی اور نہ ایسی علاج تھی جس کی انشورنس بھی نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کی اچھی خاصی انشورنس ہوئی تھی اور جس طرح کی یہ قبر ہے اس سے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اپنے اس کے ورسہ نے جو ہے اس میں بہت ساتھ دیا ہے اور ان کے ورسہ کی جو ہے اجازت سے تدفین ہوئی ہے اور رہ گیا تھا نماز جنازہ کا معاملہ تو چونکہ اب لاکڈون کے معاملات میں نرمی آئی ہے تو اس کے بعد آج نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے اللہ حافظ